اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے اسامہ رشید اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفو ٹیک ہب دوستو یہ جو تصویر آپ لوگ اپنی سکرینز پر دیکھ رہے ہیں یقیناً آپ کو یہ کتہ لگ رہا ہوگا جبکہ یہ کتہ نہیں ہے یہ ایک آدمی ہے جس کا نام ٹوکو ہے جس نے اپنے آپ کو کتے کے بھیس میں ڈھاپ لیا ہے اس آدمی کا کہنا تھا کہ اس کو کتے بہت پسند ہیں اور یہ کتوں کی کالٹیز سے بہت امپریس ہوا تھا کہ ان میں وفاداری کا فیکٹر سب سے زیادہ پایا جاتا ہے جو چیز انسانوں میں ہونی چاہیے تھی وہ اس جانور میں اس کو دکھائی دی تو اس نے تب سے کتے کا روب دھارنے کا فیصلہ کر لیا تھا یہ شخص انسانوں سے ان کے فراد جھوٹ مکاری سے تنگ آ چکا تھا اس لیے اپنے اندر وفاداری جیسی کریکٹرسچک پیدا کرنے کے لیے اس شخص نے کتے بننے کا فیصلہ کر لیا دوستو اس آدمی نے کتے جیسے دکھنے کے لیے تقریباً ٹو میلین یین یعنی تقریباً پینتالیس لاکھ سے بھی زیادہ کا خرشہ کیا اس کا کہنا ہے کہ کتہ بن کر رہنا اس کو زیادہ خوشی دے رہا ہے صرف یہی نہیں بلکہ اس کو کولی نام کے ڈاکس کی بریڈ سب سے زیادہ پسند ہے اسی لیے جو روپ اس نے اختیار کیا کولی نام کی بریڈ کا ہے اس کا کہنا تھا کہ اس کو پہلے ہی سے جانوروں کا بہت شوق تھا ان میں سے ایسے جانور جو کولی نام ہوتے ہیں ان کا شوق سب سے زیادہ تھا کولی نام وہ جانور ہوتے ہیں جن کے چار پیر ہوتے ہیں اور وہ چلتے اور بھاگتے وقت چاروں پیروں کا استعمال کیا کرتے ہیں جیسے زیبرا، کاؤ، کیٹ اور ڈاگز وغیرہ ان کوڈرپیڈل جانوروں میں سے ڈاغز اس کو سب سے زیادہ پسند تھے دوستو یہ کام جو اس آدمی نے کروایا ہے یہ اب واپسی انسان کی چھکل اختیار نہیں کر سکتا جب سے اس نے یہ کیا ہے تب سے سوشل میڈیا پر یہ شخص بہت ہی زیادہ وائرل ہو چکا ہے اور لوگوں کو اپنا چینل سبسکرائب کرنے کا کہتا ہے جی ہاں دوستو اس کا اپنا ایک یوٹیوب چینل بھی ہے جہاں پر یہ اپنے بارے میں اپنے کتے بننے کے بارے میں اور اپنی ڈیلی لائیو روٹین بھی بتایا کرتا ہے اور لوگوں سے اپنے اس کام پر اپریسیشن لیتا ہے آپ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ کس طرح یہ لوگوں سے بات کرتا ہے ظاہر ہے کہ کتوں کی زبان میں بھونک کر تو یہ سمجھانے سے رہا دوستو یہ کارڈز اور اپنی ویڈیوز میں ٹیکس ایڈٹ کر کے لوگوں تک اپنی بات پہنچاتا ہے دوستو یہ شخص اکیلا نہیں رہتا بلکہ ایک لڑکی اس کے ساتھ ہر وقت رہتی ہے جس نے اس کو ایڈاپ کیا ہے جو چوبیس گھنٹے اس کا خیال رکھتی ہے اس کو کھانا کھیلاتی ہے اس کے ساتھ واک پر جاتی ہے سوچنے والی بات ہے کہ کیا ہم اتنے گڑ چکے ہیں کہ ہمیں کتوں اور انسانوں میں فرق ہی سمجھ نہیں آ رہا اللہ تعالی نے جس تخلیق پر سب سے زیادہ فخر کیا تھا وہ یہی اشرف المخلوقات تھی اور اس بندے نے اپنے آپ کو کتہ بنا کر اللہ ہی کی توہین کر ڈالی دوستو اللہ تعالی ہم سب کو ان خطرناک فتنوں سے محفوظ فرمائے آمین اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ